اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوئیس عبدالل اور آپ لوگ دیکھیں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ دوستو آج میرے پاس آپ لوگ کے لیے کرکٹ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ہے مگر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے در خواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اب تک میرا چینل سبسکرائب نے گیا تو پلیس سبسکرائب کر عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ جی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی بجائے تاکہ آپ لوگ کو مزید لیٹس کرکٹ اینڈ ورسنگ اپ ڈیٹ ملتی رہے شکر قومی فاس بولر محمد آمر کا کہنا ہے کہ وہ پہلی مطبع عالمی کپ کرکٹ ٹورنمیٹ میں شرکت کے لیے پر جوش میگا ایونٹ کہنا ہر کلاری کا خواب ہوتا ہے اور انہوں نے بھی ٹورنمیٹ میں بہترین کارکردگی کو اتنا حدب بنایا ہوا ہے آئی سی سی کی جانے سے جاری پریس ریلیز میں محمد آمر کا کہنا تھا کہ ان کا پہلا ورل کپ ہوگا لہذا ان کی برپور کوشش ہوگی کہ بہترین کارکردگی کا بزائرہ کیا جائے کیونکہ اس کی بدولت ان کا اہم ترین خواب پورا ہو جائے گا پچیس سالہ بائے ہاتھ کے پیسر کا کہنا تھا کہ اپنے ملک کی نمائنگی کرتے ہوئے آئی سی سی کی کسی بھی بڑے آئیونٹ میں حصہ لینا ہر کلاری کے لیے خوش قسمتی کا باعث بن سکتا ہے اور وہ بھی خود کو اس حوالے سے خوش قسمت سمجھتے ہیں کئی کلاری سالوں تک اس ٹورنمیٹ کا انتظار کرتے ہوئے سخت میند کرتے ہیں اور پھر اچانک انہائیونٹ سے قبل انجری کے سبب محرومی کا سامنا رہتا ہے تاہم پاکستانی ٹیم میں روٹیشن پالیسی کی سبب انہیں اس ٹورنمیٹ کے بہترین تیاری کا موقع مل جائے گا انگلیش کنڈیشن سے واقع فاس بولر کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ بہت بڑا اور اہم ٹورنمیٹ ہے ان کی پہلی خواہش تو یہ ہوگی کہ پاکستانی ٹیم کو ایک مرتبہ پھر یہ ٹائٹل اپنے نام کریں وہ ٹورنمیٹ میں بہترین بولر کا اعزاز حاصل کرنا چاہیں گے تو دوستو یہ تھی محمد عامر کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ورلڈ کپ 2019 پاکستان کو جتوانا چاہتا ہوں تو کیا وہ ایسا کر پاہیں گے یا نہیں اس حوالے سے اپنی رائے کا اتحار کمٹ سپورٹ میں ضرور کریں تو دوستو یہ تھی کرکٹ سے جوری کچھ خبریں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ابداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی ویل آئیکن کی علامت پر کلک کریں تاکہ آپ لوگ کو مزید سپورٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے شکریہ ان اللہ حافظ موسیقی